علی امین گنڈاپور 24 گھنٹے لا پتہ رہنے کے بعد منظریاں پر آقائے خب پکتنخواہ اسمبلی میں ڈرامائی اینٹری اپنے خطاب میں کہا میں تو کے پی ہاؤس اسلابواد میں ہی تھا انہیں نہیں ملا یہ ہے پرفارمس کس چیز کی ایف آئی آر کہا کیا جرم کیا ہے ڈی چاک پہنچنے کا کہا اور وہاں پہنچے علی امین گنڈاپور بولے کس بات کا خوف ہے ہمیں جلسوں کی اجازت کیوں نہیں ملتی کبھی کہنا تو کبھی سنگ جانی مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت دی جاتی ہے کہا دھمکیو سے نہیں ڈرتا گورنر راج کا تو جربہ کر لو نہ اہل بھی کرنا ہے تو کر دو پھر آ جاؤں گا کی پی ہاؤس پر حلہ بولا گیا شیلنگ کی گئی ذمہ داروں کو معافی مانگنا پڑے گی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا ملک کا ایک آئین ہے جس کا تحافظ کرنا ہے پہلے بھاگے پھر چھپ گئے اور اچانک نمودار ہو گئے علی امین گنڈاپور بتائیں چوبیس گھنٹے کہاں تھے وفاق وزر اطلاع تطاولہ تارڈ کا ویڈیو پیغام کہا علی امین گنڈاپور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے پی آوس چلے گئے اور روح پوشت رہے وہ ایک غیر ذمہ دار شخص ہیں دنیا کو بتانے کی کوشش تھی گئی کہ ایک صوبے کا وزیرالہ اغوا کر لیا گیا حمر ایوب اور بیریس سیف سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسے اغوا ہوتا ہے ان کا مقصد غیر ملکی وفوت کے دوروں کو سبوتاز کرنا تھا جس کے لیے ایک ڈراما کیا گیا نے ریڈ کیا تھا رینجل پولیس کا تو اس تائم پہ وہ ویڈیو ریلیز کی بلو کرتا شلوار میں نکلا ہے وہ ایک کرتا شلوار پہن کے نکلا ہے کہ نہیں تو وہی کنفرم کیا کہ وہی کرتا شلوار میں نکلا ہے ان نکل گئے تھے ناکہ بندی تھی سارا کچھ تھا جب پولیس نے چھاپا مارا گنڈا پر نکل گئے تھے وفاقی وصر داخلہ محسن اقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم نے ویڈیوز ریلیز کر دیں ناکہ بندی کے باوجود گنڈا پر نکل گئے تھے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح دھر نہ دیں کسی طرح ڈیڈ باڈی ملے ان کے آزائم پورے نہیں ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت جلسے کا ٹائم دے کر خود گھروں میں بیٹھی رہتی ہے پی ٹی آئی کی قیادت مستقبل میں صرف کارکنان کو جیل بھیجوائے گی ہمارے وزیرالہ صاحبی صاحب جو ہے علی امین گھنڈاپور گرفتار نہیں روپوش ہوئے تھے یہ گرفتاری کا الزام لگانے والوں کے موپر تماشا ہے وزیرالہ خبر پکتنخواہ کے منظر آمانے پر گورنر فیصل کرم کنڈی کا رد عمل کہا علی امین کارکنان کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گئے علی امین گھنڈاپور کو پور وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہے ہیں لاشوں کی سیاست کا تحریک انصاف کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے انہوں نے پاکستان دشمن ایجنڈے کو پرموٹ کیا علی امین گھنڈاپور سال سے پاؤں تک ایک ڈرامہ ہے اسمبلی میں پہنچ کر علی امین گھنڈاپور سال سے پاؤں تک ایک ڈرامہ ہے اسمبلی میں پہنچ کر ایک ڈرامہ کیا علی امین گھنڈاپور سے پوچھے کون سے باراز لاکھ روس کیے کیا کراچی پہنچ گئے تھے ان کا مقصد ملک کے خلاف پرپیگنڈا کرنا اور ملک کو بدنام کرنا تھا پاکستان معاشی بہرانوں سے نکل رہا ہے اور ایسا یہ لوگ نہیں چاہتے یہ ایسیو سمیٹ سبوتاز کرنا چاہتے ہیں سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بیسری حضم نہیں ہو رہی دنیا پاکستان کی معاشی پولیسیوں کی معطرف ہے سیاسی مخالف پاکستان کی تراقی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں وزر آزم شہباز صریف کی وزرد آقلہ موسین اقویر سے ملکات میں گفتگو کہا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کسی کو غیر قانونی طور پر آدم استقام پیدا نہیں کرنے دیں گے آنے والے دنوں میں پاکستان میں ہونے والی بیلن قوامی تاقریب معمول کی مطابق ہوں گی وزر آزم نے کہا اسلام آباد پر دھاوہ ناقام بنانے کے لیے اسلام آباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا پاک فوج پنجاب پولیس اور رینجس کے دستوں نے بھی اسلام آباد میں عمد نمان کی صورتحال برقرار رکھنے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے بولے کانسٹیبل ہمیشہ نے عوام کے جانو مال کا تحفظ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا قوم یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی شہید کانسٹیبل کے اہلے خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں شہید کے اہلے خانہ کا مقمل طور پر خیال رکھا جائے گا وزر داکلہ نے اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی اور بتایا کہ اہم شراحیں ٹریفک لیے کھول دی گئی ہیں صورتحال تیزی سے معمول پر آ رہی ہے ہم سوفی صد اس چیز کو انشور کریں گے کہ ہم اپنے شہید کانسٹیبل کے متعلق جو جو ذمہ دار ہیں ہم دیفنیٹلی قانون کے مطابق وہ ساری چیزیں کریں گے جنہوں نے یہ کیا جنہوں نے کروایا اور جو اس کے موجب بنے اور اس میں کسی قسم کی کوئی لیکسٹی نہیں ہوگی ابھی تک ہم نے آٹھ سو اٹھتر شر پسند گرفتار کی ہیں جن میں سے ون ٹوئنٹی جو ہیں وہ افغان نیشنلز ہیں آج جی اسلام آباد سید علی ناصر رزوی کہتے ہیں یہ احتجاج نہیں انتشار دھاوہ اور حملہ تھا اپلی سیلکار کی شہادت میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی ہوگی دس ایف ای آ درد کی جا چکی ہیں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی کہا آٹھ سو اٹھتر شر پسند گرفتار کیے گئے ایک سو بیس افغانی بھی شامل ہیں احتجاج کرنے والوں نے پلیس پر زہریلی گیس کی شیلنگ کی احتجاج کی آر میں تشدد اور دہشت گردی کی اجازت نہیں ایسے اناثر کو متوڑ جواب ملے گا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ یہ کیسا پرامن احتجاج ہے ایک اہلکار کو شہید کر دیا سیکڑو پلیس اہلکاروں کو زخمی کیا گیا تحریک انتشار مسلح جتھے کی شکل اختیار کر چکی ہے دوسروں کو عذیت دینا پلیس پر تشدد کی سیاست ناقابل قبول ہو چکی ہے تشدد اور دہشت گردی کا راستہ اختیار کرنے والوں سے کوئی ریائد نہیں ہونی شاہیے وزیر علیہ پنجاب کا کونسٹیبل کی شہادت پر اصحار افسوس کونسٹیبل عبدالحمید کی شہادت کا ذمہ دار نو میرکہ مجرم ہے میں نہیں تو ملک کو آگ لگا دو مار دو سب کچھ جلا دو کی قابل مصمت سوچ پاکستان کی سوچ نہیں ہو سکتی پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں خبر پکتونخواہ سے گنڈا پرکو اسلحہ آنسو گیس کے شل دے کر لاشیں گرانے خون خرابہ کرنے کیلئے بانی پی ٹی آئی نے بھیجا یہ دن دراصل نو میری ٹو تھا نشانہ جمہوری ادارے مقصد شنگائی کانفرنس ملتوی کروانا اور عدلیہ پر قبضہ کرنا تھا کہا فتنے کو معلوم ہو چکا ہے کہ خارجہ تعلقات درست راہ پر آ گئے ہیں معیشت پٹری پر چڑ گئی ہے اور اس کی فتنہ سیاست ختم ہو چکی ہے تحریک انصاف کی نو میری طرز کی بقاوت ناکام بنا دی گئی شرپسندوں کے ہاتھوں ایک پلیس احلکار شہید درچنوں زخمی ہو گئے یہ دہشتگرد اور فسادی کہتے ہیں کہ ہمارا اتجاج پرم تھا وزر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کا بیان کہا خبر پکتونخواہ کے سرکاری وسائل اور سرکاری ملازمین کے ذریعے فیڈریشن پر یلغار کی گئی جو انقلاب لانے نکلے تھے وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے پنجاب کے عوام نے تحریک فساد اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو اس مرتبہ بھی مسترد کر دیا جس کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں وہ قوم کے بچوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہا ہے لشکر کشی کی رسم پی ٹی آئی نے ڈالی دوہ سار سولہ میں پرویز خٹک نے اس راویات پر پہلا حملہ کیا دوہ سار بائیس میں محمود خان حملہ آور ہوئے اب علی امین گنڈاپور نے وفاق پر لشکر کشی کو معامل بنا لیا کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی سیاسی جماعت ایسے کرتی ہے لیگی سیریٹر عرفان صدیقی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا مازی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کشیدگی کے باوجود وفاق پر لشکر کشی نہیں چی گئی